جنرل سنہ یہ کتنا بڑا خطرہ ہے سار نیوکلئر انسٹالیشنز تاریبان کے قبضے میں دیکھیں نیسان جو تھرٹ پرسپشن کی بات ہوتی ہے جب نیوکلئر انسٹالیشنز کی تو یہ خطرہ بہت پہلے سے ہے اس کے اوپر میں تو پوری کی پوری ایک بلوپرنٹ ہے امریکنز بلوپرنٹ دوہجار اگارہ میں جب مصابہ انمیل لازن کو مارا گیا تھا اس کے پہلے ایسا پلان تھا کہ سارے نیوکلئر انسٹالیشنز میں وہ ریڈ کرنا چاہتے تھے یہ ایسا نہیں ہے یہ ڈاکومنٹیڈ ہے تو یہ تھرٹ تو رہا ہی ہے ابھی یہ ہے کہ روگ ایلیمنٹ کیا آ سکتے ہیں یدی آپ میری سامرک طریقے سے مانگیں گے تو پاکستان بھی ایک بہت پروفیشنل آمی ہے تو اتنا زیادہ یہ کہنا کہ وہ اس کو ٹیک آور کر لیں انٹیل آلیس تحریکے تالیبان جس طرح سے فقیر محمد ابھی چھٹے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں بلوچستان میں دو تین جگہ ہیں کیونکہ دیکھیں ایک جگہ نہیں ہوتی جو نیوکلئر فیسلیٹی ہوتی ہیں وہ پورے دیش میں بکری ہوتی ہیں تو ایک دو ایسی فیسلیٹیز ہیں اس کے اوپر میں جرور وہ کر سکتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں خاص کر کے جو پاک آف لیجنز ہیں جلز آپ میں چار فیسلیٹیز بتاؤں گا آپ سے کچھ ہی دیر میں جہاں پر طالبان نے اٹیک کیا میں چار فیسلیٹیز آپ کو بتانے جانا ہوں یہ بہت بہت ہی زیادہ سنسنی کھیز ہے بہت ہی زیادہ حیران کرنے والا ہے آپ جو بتانے ہیں سر جنرل سیوچ کتنا بڑا خطرہ ہے پاکستان کے نیوکلئر انسٹالیشنز کو طالبان سے کیونکہ یہ طالبان ایک ایسی چھایا کے روپ میں آیا ہے جو کی اب ویکتی سے زیادہ بڑی ہو گئی ہے بلکہ دیکھو اس میں کوئی شکل نشانت یہ پہلے بھی بڑا ڈر تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے پاکستان کے نیوکلئر ہتھیار ٹیوریسٹ کے پاس پڑ جائیں اور سب سے زیادہ جو ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپن جو چھوٹے نیوکلئر ویپن تھے ان کا بڑا خطرہ تھا اور اس کے اوپر ہم ہی نہیں ہیں امریکہ روس اور انگلینڈ سب ہی ایک پرکار سے اس پہ الارٹ تھے اور یہ سوچا گیا تھا کہ اگر یہ گلتی سے بھی پڑ گئے تو یہ ایک نیوکلئر بلیک میل ہوگا پورے ورلڈ کے لیے مگر یہ بھی سچائی ہے کہ دیرے دیرے قریب قریب لاست دس پنگرہ سال میں پاکستان نے اپنی نیوکلئر سٹیٹیجی کو ریفائن کیا ہے اور اس کے جو نیوکلئر ویپن ہیں وہ ایک جگہ نہیں ہیں اس کا وار ہیڈ کئی اور ہے اور اس کی جو بینڈ بوڈی کئی الگ ہے تو اگر ایک اسٹولیشن پہ آپ قبجہ بھی کر لو سر آپ جو بتا رہے میں اس بات کو میں تھوڑا سب پریمٹ کر رہا ہوں میں نے چار دس بولا تھا میں اپنے درشکوں کو اب مجھ سے رکا نہیں جائے گا میں سوری سر میں آپ کو روک رہا ہوں اس کے بعد میں کسور فائی کے پاس اس کے بعد میں امبیزڈر ویشنو پکاش سر کے پاس آ رہا ہوں سیدھے آئیے ذرا اب ذرا دھیان سے دیکھئے کہ یہ خبر جو ہے یہ کھوکلی نہیں ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے یہاں پہ دیکھیں آپ نیوکلی انٹرنیشنل انسٹالیشنز پر آتنگ کی حملہ پہلی وجہ پاکستان کا پرمانو طالبان کرے گا کابو یہ دیکھیں آپ زوم ان کریں اس کو یہاں پر میرے کیمرہ میں نبی شیک بہت شاندار والد پاکستان کا پرمانو طالبان کرے گا کابو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے پہلی وجہ نیوکلی انسٹالیشنز پر آتنگ کی حملہ اگز دو ہزار بارہ میں پاکستان کے کامرہ ائر فوس بیس پر حملہ کیا طالبانی آتنگ کیوں نے طالبانی آتنگ کیوں نے نیکس چینج کریں اس کو یہ پہلی وجہ میں بتا رہا ہوں میڈیا ریپورٹس کے مطابق کامرہ بیس پر پرمانو ہتھیار تھا میڈیا ریپورٹس جس کو پاکستان نے ڈینائی کیا یہ اگز دو ہزار بارہ کی بات کر رہا ہوں نیکس چینج کریں اور طالبانی انہوں نے اٹیک کیا تھا نوٹ اٹ کامرہ ائر فوس بیس پر نیوکلیئر ویپن سے انکار نہیں کیا پاکستان نے اگر میڈیا ریپورٹس نے کہا کہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے لیکن ڈینائی نہیں کر رہے تھے پہلے بولنے تھے کہ نہیں ہے پھر بولتے نہیں میں بھی ہے نیکس چینج کریں یہاں پر اگز دو ہزار آٹھ میں طالبان کے سوسائیڈ بومبر واہ کینٹونمنٹ پر حملہ کرتے ہیں طالبان کے سوسائیڈ بومبر واہ کینٹونمنٹ پر حملہ کرتے ہیں اگز دو ہزار آٹھ میں طالبان کے ان مائنڈ اٹ دو ہزار تیرہ کے بعد طالبان کا ڈیکلائن شروع ہوا تب وہ اپنے پیک پر تھے وہ ایک بار پھر سے اپنے پیک پر آ رہے ہیں یہ واہ کینٹونمنٹ ایریا ہے نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر بڑا تیزی سے بتائے جاتا ہے کہ واہ کینٹونمنٹ پر نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر پہلی وجہ نیکلئر انسٹالیشنز پر حملہ نومبر دو ہزار ساتھ میں سرگودہ ائر ویس جا رہی بس پر آدمگھاتی حملہ کیا اس میں آتنگوادی انوالڈ تھے نیکس چینج کریں اس کو رپورٹس کے مطابق سرگودہ ائر ویس پر ایک اور نیکلئر ویپن موجود تھا نیکلئر ویپنز وہاں پر بھی موجود تھے یہ رپورٹس آئی تھی نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر بڑا تیزی سے پاکستان کے کراچی کے نیول بیس پر بھی کئی آتنگیوں نے سیوسائیڈ حملہ کیا تھا نیکس چینج کریں کراچی کے نیول بیس پر کنٹرول کرنے میں پاکستان کو پندرہ گھنٹے لگ گئے نیکس چینج کریں یہاں پر دسوہ پوائنٹ کراچی بیس پر تالیبان کے حملے میں دو سوالان سپرین بدمارت ہو گئے دس لوگ مارے گئے پاکستان فیل کر گیا تھا تب تالیبان اپنی پیک پر تھا تالیبان پھر سے اپنی پیک پر آ گیا ہے